ایک گریب کسان رہتا تھا وہاں بہت ہی پریشنی تھا پر اتنا محنت کرنے کے باوجود بھی اس کے کھیت میں کوئی فسل موجود نہیں تھی ایک دن پیڑ کے نیچے آرام کرتے سمیں اس نے ایک ساکھ کے گھر کو دیکھ کر سوچا ساید یہ ناگ بھی کھیت کا رچھک ہو اگر میں اس کی سیوہ کروں گا تو میری کھیت بھی اٹھ جاؤ ہو جائے گی اگلے دن کسان ایک دودھ کی کٹوئی لے آیا اور کہا او ناگ بیتا تو پیہ مجھے سمبیدھی اور سفلتا کا آسے واد دیں ساپنے سارا دوتی ہے اور ایک سونے کا سکھا اس کے لیے چھوڑا سونے کا سکھا تو یا سچ ہے یہ ناگ بیتا میرے لیے صبح ہیں بھن نواز او ناگ بیتا اسی برطار کئی دنوں تل چلتا رہا ایک دن کسان کو کام کے لیے سہر جانا پڑا اس نے اپنی بیٹی کو بولا بیتا ہر روز ناگ بیتا کو دوز دینا نہیں بھولنا کسان کے نکلنے کے بعد بیتا ساپ کو دوز دینے لگا تو ساپ نے روز کی طرح سونے کا سکھا دیا بیتا سوچا ہر روز ایک سونے کا سکھا کام ہے مجھے سارے ساپ ہی چاہیے کل میں ساپ کو مار کے سارے سکھے نکالوں گا اگلے دن دو پیتے سمیں کسان کے بیتے نے ساپ کو لکڑی سے مارنے کی کوشش دی بیچارہ ساپ تو بچ گیا پرانتو اس نے لڑکے کو دس لیا جب کسان واپس آیا تو اسے ازدھٹنا کا پتا چلا اور وہاں دکھی ہو گیا کسان کے بیٹے کو اس کی لالکی سجانے گئی جانا ایسے ویڈیوز کو دیکھنے کی لیے اسٹوری ٹیوی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں